میں اس کا اردو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو کہہ سکوں کیونکہ ہم سفر بروچوں میں کہا کہ اردو میں کوشش کر رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں میرے خیال میں قصود بلوچ کو یہ سب سے اہمم جو نے اپنا آزام اثر کرنا اور وہ اس لیے بھی کہ انسان انسان کے برابر ہے کون کون کے برابر ہے انسان اپنے کو کسی انسان سے چاہے دنیا کا طاقتور کون ہو یا اس کے قارن دے ہو ایجنٹ ہو عزت نفس ایسی نہ ہو کہ یہاں خدا بنائے دنیا اور ہم آبادی بھی ہماری کم نہیں ہے زمین ہمارے کئی مغربی اور مشک کی قوموں سے وہ ہمارے تاریخی زمین ہے وطن ہے وہ کم نہیں ہے لازم نہیں کہ زمین اتنی بڑی ہو کم بھی ہو لیکن زمین بھی ہے اور وسائل بھی جو آج کل کنجابی دشمن جو ہے یا پاسک جو ہے وہ خود کہتے ہیں مالا مالا ہے کہ قارن دے جو ہے کہتے ہیں مالا مالا ہے تو سارے اجزاء موجود ہیں نہ کہ ایک اصور ایک انسان انسان کا برابر ہے سب دنیا بھی ضرورت ہے بھی ہے اگر ہے تو کچھ عمالے فکر وقت کی مطابق شاید نہیں ہے اس سے آگے لے جانا ہوگا کہ وہ وسائل ہیں ثقافت ہے زمان ہے زمین ہے اور میرے خیر میں ان خطوں میں کسی سے سخت جانی میں بھی کب نہیں ہے وہ نجانے کے اپنے سماجی سطح ہے یا چونکہ ہمیں رکھا گیا ہے اس طرح اور یہاں میں یہ بھی کہوں کہ ہم پنجابی ہم سے طاقتور نہیں ہے ہمارے فکر میں ابھی تک شاید وہ بلووت تعدادی صاحب سے ضرورت ہے وہ شاید نہ پلچھا لیکن پنجابی کا یہ غلبہ جو ہے قبضہ یہ انپیریلزم کے مدد کے وجہ سے ہے نہیں تو اگر انپیریلزم مدد نہ ہوتا شاید یہ ہمیں رکھنا سکتا ہے غلامی کا لفظ بلوچ استعمال کرتے ہیں شاید وہ غصے سے اور نفرت سے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ کے لئے اس کی خواہش اپنی جگہ پہ ہے ان پر ان انگریز کا بھی اسے کہتے ہیں کہ غلامی امریکہ کا دلال کا غلامی نہیں ہے ہم ہمیشہ انگریز اس کا حوالہ یوں دیتے تھے کہ سیمی اٹانمس قبائل ٹرائبز اینڈ پیپل تو ہم اگر انگریز کے قبضے میں لیتے تو ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ سلوک نہیں ہوتا تھا جیسے شہروں میں لاہور میں یا سکر میں کارچی میں میں خود بھی جوانی میں یہ بلوٹوں کے سامنے خاص طور پر مریوں کے سامنے باقی شج لحاظ میں نہ کہتے ہوں اور مری بعد میں مجھے آیات کی پوچھتے تھے کہ سردار تو کیسے کہتے ہو کہ ہم غلام ہیں غلام ہیں انگریز کے غلام تھے ہمارے بندوق کا لیسنس نہیں ہوتا تھا ہم پر ٹیکس کوئی نہیں ہوتا تھا ہمارے فیصلے جو ہیں ہمارے اپنے لوگ کرتے تھے تو اس کو مجھے کہ سینی اٹرنمس جو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے انگریزوں کا بھی کہنا کہ ہمیں ریاست تھے یا فریلانس کبائل تھے ان کے ساتھ سینی اٹرنمس تو پھر ان سے بات کرتا تھا کہ وہ آپ کے جنگہ تو ہوتے تھے رسم آپ کی ہوتے تھے لیکن سزا اور جیل یہ جب تک بیسی سا مکرہ نہیں کرتے تھے تو جیل بھی نہیں سکتے ہماری استفارش ہوتے تھے ہماری ایک غلامی جو کہتے ہیں اس قسم کی غلامی رہی ہے جب سے یہ نئے قسم کی غلامی پاکستان کی شکل میں ہم کو یہ دیا گیا یہ بھی ابتدا میں آزادی مان کے دونوں تینوں فریق میں کچھ دن ہمارے اسیمبلیز میں دونوں میں بے شک انکار کیا تھا کہ ہم نہیں آئیں یہ آزاد رہنا چاہتے ہیں کچھ آزادی کے دن گزارے کہیں تو دو سو کچھ پیدار میں کہہ رہے ہیں اتنے دن پھر ہمیں پھر فوج کچھ کی گئی ہم مکمل غلام لمبے چوڑے بحث ہو سکتے ہیں کہ ہم غلام کبھی ایسے نہیں ہوئے جس طرح لوگ غلامی کے پھر سکلے ریاض میں غلامی جو سو ہوتی تھی ایسی نہیں ہوئی ہے کئی کہتے ہیں کہ ان کی ریاست ہمارے ہم سرکار خدمتگار ہیں کہتے ہیں ان کی ریاست کبھی نہیں ہوئے میرے ناکس رائے شاید بیس ہو سکتا ہے اس پہ کہ یا ہمارے کہتے ہیں کہ کلات کی فیڈریشن ٹرائیبز کی فیڈریشنز تھے یا ایسے ٹرائیب تھے کہ وہ فیڈریشن میں بھی لیئے اپنی زندگی اپنے طور پر اگر کہیں آزاد گزارتے تھے تو ہم ایسے غلام کبھی نہیں ہوئے اور یہاں کہتے ہیں ان کی خوش آمد خاص کر یہ جام صاحب تک تک ہی نہیں ہے رعائے دل لازم ملزوم ہے اور ترقی دے گئے یہ صحیح نہیں ہے کہ لازم ملزوم کبھی نہیں رہے اس پاکستان کے ساتھ اور اس کو علمی کہیں تاریخی حقیقت بلکل اس میں نہیں ہے کہ پاکستان اور بلوچ لازم ملزوم ہیں یہ ضرور ہے کہ انگریز میں فتح کی ہوئے تھے کس طرح کے سلوک مختلف علاقے علاقوں سے رکھا تھا یہ کبھی نہیں ہے کہ پنجابی اور ہم غم میں خوشی میں شریک رہے یہ اور بات ہے کہ پنجابی کی زمین اور بلوچوں کی زمین کی ٹکرتی ہے لیکن ہم شادی غم میں نفر مقصام میں اپنی زندگی شریک کی ہوئے باکم ہمارے ایک تھے یہ کبھی نہیں ہوا ہے تو پنجابیت یہ جو کہتے ہیں پاکستان لازم ملزوم ہے یہ بالکل غلط ہے دوسرا یہ کہ ایک کمزور اس وقت اس کی طاقت کے وجہ ہیں اس کی طابداری اپنی زندگی وہ اس وجہ سے کچھ تاریخی بدقسمت میرے اردو بھی بہت نچلے سطح کی ہیں اسے خوبصورت باعثت نہیں سمجھ سکتے کہ جس طرح وہ آسودگی کے حد تک اس طرح دلالی کے حد پہ پہنچا ہے وہ برے عمال کے وجہ سے اس نے ہمیشہ فاتحوں کی تابداری کی ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ وہ اس کی بھی بدقسمتی کی کیونکہ اس کی زمین اور پانی اس وقت اہمیت رکھتا تھا جو فاتح آتا تھا مغل آئے ارغان آئے انگریز تک آئے جو جنوب سے آئیں گے اس نے جا کے دیرہ اپنا لاہور یا دیلی میں کیا تو انہوں نے طاقتوروں کے ظلم سے خوشحالی عزت کی زندگی آزادی نہیں انہوں نے سوچا کہ ابھی طاقتور کی خدمتگاری میں شہد آسودگی ہے تو وہ آسودگی پرست ہے عزت کے نہیں ہے بلوچ جو ہے نظرت عزت پرست ہے آسودگی اس کے لئے کچھ نسادے بھی ہیں جو شاید لوگ اسے غلط مانے ملے ہمارے قبائل میں کہتے ہیں ذر بکا نہ دباز ہیں وہ دکان دار ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں ذر بکا نہ دباز ہیں ذر ہر شئر نہیں ہے تو یہ ہے کہ پنجابی سندہ ضرور ہے اس کے وجہ سے موٹا بھی ہو گیا ہے اس کے وجہ سے آپ اس کی سر پرستی بھی کرتے ہیں کیونکہ بہت تعبیدار ہیں انگلیز کا کہنا ہے پنجابی سے زیادہ فرما مردار تعبیدار کوئی بھی اس خطے میں اندرستان کے لئے ہیں انہوں نے اس کو سوق دیا ہے بے شک پاکستان کے اور نئے امپیریلزم کی خدمت یہ کرتے ہیں یہ جو ہے ایک اس زمانے میں باری کیوں میں جائیں تو اور اس کے لقب ہو سکتے ہیں عمومی طور پر آج کل ایسے حالت کو کہتے ہیں کہ نئی نواب آدھی ہے دی نظام یہ آزاد کوئی بھی نہیں ہے یہ امپیریلزم کے غلام ہیں اور ہمیں اس وقت غلام کے بھی تعلق کرنے ہیں ہمارے لئے غلامی کی زندگی اگر کسی کوئی اس کو کہتا ہے لازم ملزو میرے خواہد میں اس سے برا انسان جس میں عزت نفس کی موجود کی جو ہے نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے اس کو عزت نفس اگر ہو اس کے لئے موت بہتر ہے وجہ ایسی باتیں کرنا اور آج کل ہم اس سطح پر پہنچے ہیں کہ بنوچ کہتے ہیں آزادی یہ بار بار رٹھتے ہیں کہ جی ترقی دیں گے ترقی دیں گے ہم کسی کی ترقی نہیں مانگ رہے ہم اپنے کو خود ترقی دیں گے اگر ترقی ہے تو خدرت نے ہمیں پہلے اتنے وسائل دی ہے ایسے خسلت دیئے ہیں کچھ وجوہ سے کیونکہ ہم خانہ بدوش لوگ تھے مال جنانے والے تھے اس لئے کچھ دنیاوی آج کل کے تعلیم و علم اور ہنر اچھے برے سے کچھ ناواقف رہے ہیں اور یہ بات سے بات نکلتی ہے شاید میں بہت لنبا کر رہا ہوں اس کو کیا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچ سردار جو ہیں یا قبائل یہ جاہل ہیں یہ ظالم ہیں افسوس ہے کہ ان کو ہماری تحزید سے واقفیت نہیں ہے اسے سوشلسٹ کہتے تھے کہ تم لوگ ابتدائی کمیونل سوسائٹی ہوئے چیزیں اب قسمانگی اس کے کنرات ہیں لیکن ابھی تک بھی ان کے وجود ہیں ہم اجتبائی اشترا کی ایک نظام تھا وہ کہتے تھے ہم نے جدید اشترا کی نظام ہے قبائل میں قدیم اشترا کیئے تھے تو ہم میں جو ہے یہ سرکار ہے بادشاہ ہے زمیندار ہے خان ہے یہ ہوتا نہیں یہ برابری کا بلوچ میں برابری کے سکت بہت ہو سنسٹیوی حصہ ہستے ہیں برابری کی آسودی تو بات نہیں کیا سب یہ تاریخی تحقیق کیا جائے جو آدم اور انٹلیکچوز بند تھے کہ قبائل میں جابر حاکم یہ حاکم نہیں یہ ہمیشہ اب تبدیلی آئیں ہیں کہ انگریز نے کسی حد تک آج پنجابی اور انپیرلزمز کے آقاوں نے اپنے طور پر ان کو بگاڑ رہے ہیں لیکن ان کی اپنی جو ہے روایت وہ قدیمی اشترا کیت کی ہے برابری کی ہے یہ جبر کر ہی نہیں سکتے اگر جبر کریں پاکستانی اگر یہ لڑتے کیوں پاکستانی فوج سے جابر کیسے پاکستان سے بھی لڑے ہیں اور اپنوں کو بھی ڈنڈے کے زور سے یا پیسے بھی زور سے تو یہ جو اشترا کی بات ہے برابری کی بات ہے محبت کی بات ہے ایک اپنے وطن یا زمین کے ورس کی ایسیت سے شریک سمجھ کر لڑ رہا ہے یہ تو کہیں اور تو جہاں ایسے والے بہت ہیں کارخانہ دار ہیں کوئی تو نکلے پہاڑوں پر نکل سکتے ہیں کبھی لیکن اس وقت تک کیوں نہیں لگے تھے یا وہ آزاد قبائل کے لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں یا بروچ اٹھاتے ہیں تو یہ جو ہے تاریخ و روایت و رسائل اور اس کی طور طریقے پر وجہ سے بلکل غرد ہے جو کہتے ہیں کہ بروچ جادر ہے سردائی ہے سرداری نظام ہے قبائلی نظام ہے سرداری نظام ہے سردار بدلتے رہتے تیرے پہلے تو یہ ارض ہے کہ ہمارے لئے سب سے اہم بروچوں کے لئے سب کچھ کی موجودگی ایک ویسے اصولاً بھی انسان کو کبھی خدا نہ مانے کیسا بھی ہو آزادی جو نے ہمارے لئے سب سے اہم ہے وہ ضرورتیں بھی ہیں اگر ہمیں پوشش کریں کہ یہ بیداریہ ہے یہ شعور آئے اس کو بڑھائیں تو آزاد ہو سکتے ہیں آزاد ہو نہیں سکتے بھی کسی بزرگ سے کسی وقت کسی نے پوچھا تھا رہبر سے کہ ظاہر تو بہت طاقت وار ہے پہاڑ ہے سر ٹکرا ہو گئے تو سر ٹوٹ جائے گا اس نے کہا کہ سر ٹوٹے آخر یہ پتھر بھی کبھی ٹوٹے گا ہمارا شیوہ یہ ہی ہے انسان کی ضربتی آزادی برابر تو سر ٹکراتے جائیں گے اس ٹکرانے کو روکے نہیں کیونکہ اس کے بعد اب جو ہے یہ نائے کے پنجابی کو ایک جینریشن کہتے ہیں وہ مجھے صحیح اس کا نہیں آرہا ایک جینریشن جیسے سر ٹر میں اس نے بلوچوں کو مارا کچھ باہر چلے گئے کچھوں بھی کہ اس نے ڈوٹا ہے اس دفعہ بھی وہ آزادی کے مارس کو روک نہیں سکتا اگر روک نہ ہے روکنے کا اس کو ارادہ خیال ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جینریشن کے لئے ان کو مار کے ایسی حالت کر دو کہ یہ مخلود ہو جائیں اس دفعہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب شروع کیا ہے اس کو موقع نہ ملے کیونکہ یہ بونوں جیسے دونوں ہاتھ اور موس ڈوٹے گا پنجاب کی اقتصادیات پنجاب کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ یہ اپنے سطح کو سٹینڈڈ آف لیونگ جیسے کہتے ہیں اس کو رکھ سکے اس کو یا تو آقاوں کی دین ہے یا اپنی ہنر کچھ سکے اس سے کچھ حاصل کریں یا یہ بلوچ موطن کے سنی کی چڑیا کے ایسی سے اس کو ڈوٹیں کچھ ایسا تاکہ اپنے جو کنگاریت ہے دیوالا پنے اس سے اپنے کو بچا سکے کہ پنجابی فوج بھی اور مسلمہ آیدار کا خاندہ اس کے لئے لازم اور کمزور اور طاقتور جس کے وجہ میں نے ارس کہ پنجابی کی طاقت نہیں ہے اس کے آقاوں کے وجہ سے اس کو طاقت تسبب کمزور اور طاقت برابر کی زندگی کبھی بزارتے نہیں ہیں جیسے غریف امیر کو دیکھا جو ذرا طاقتور قوم ہیں یا لوگ ہیں وہ کسی کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں کر سکتے کریں گے اور اس کے ساتھ برابر ہی نہیں رکھیں گے جب تک وہ سمجھتا کہ میری منشاہ چل سکتی ہے اب ہم نے اس کے منشاہ کو اس حد تک اپنے قربانیوں سے طاقتور بننا ہے کہ یہ مجبور ہو ہمارے ساتھ بات کریں چاہے میدان میں شکست اور فتح کی شکل ہو یا یہ دیکھے کہ جیسے ویٹنا میں امریکنوں کے وہ باڈی بیگز اتنے جا رہے تھے کہ کوئی ماں بین بیوی باپ جو ہے وہ خاموش رہ نہیں سکتے تھے کہ نکلو یہاں سے ایسی حالت تک پہنچائیں گے جب وہاں بھی ان کی ماں ہیں کہ پتر فوج ربرتی نہ ہو اس حد تک لائے ہمارے تو مریں گے ضرور کیونکہ ایسے راہے ہیں یہ بھی اس میں دیکھے کہ اب مجھے نفع نہیں ہے انسانی بھی اور مالی بھی مجھے دیوالی اپن کا سامنے نظر آ رہا ہے کہتے ہیں کہ اس طرح دیوال چھوڑے نہیں بلوٹ اس طرح اس کو ادھور جذباتیت اور کچھ ادھور علمی جو فیالات رکھتے ہیں اس میں گہرائی میں جائے کہ علم کا تقاضہ کتنے گہرائی تک لے جانا ہے تھوڑا بات ہم لے کہ ہمارے انٹلیکچورت ذکنے کو سمجھتے ہیں یہ کچھ روایتی علم تک محدود ہے ہر ایک ملک اس کے غاصر قوم اس کی ثقافت اس کی تاریخ کو دیکھنا چاہئے کہ جو روس میں ہوا ضروری نہیں کہ یہاں پہ ہے جو امریکہ یا اور کہیں ہوا ضروری نہیں نہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیسا ایک جاہل سے واسطہ ہے وہ خود غلامی کو برا نہیں سمجھتا ہے تو کسی کو مارنا جھوٹ بولنا اس کے ساتھ دگا کرنا یہاں تک کہ مذہب کو بھی بیچ میں لاکہ اس کو دوتا دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دھوکے فریم میں نہ ہے لازم ملزوم ہے ترقی دے گا ہمیں ترقی ہم اپنے کو خود دیں گے ترقی کی وسائل قدرت نے ہمیں دی ہوئی یا باب دادوں نے قدر ندیہ صرف اس سے استعمال کریں ہم ترقی نہیں اہمیت اس کو دیتے اولیت نہیں دیتے ہم آزادی کو دیتے اس دور میں چاہیے بلو چونکو کہ یہ ترقی کی بات اپسلیٹ ہے یہ زائد المیاد ہے ہمیں آزادی چاہیے اور خود ایک قصہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چنگیس خان چنگیس خان کیا کہتے ہیں ان کو قوم مول کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران ان دنوں میں جنگ شام کو روک دیتے تھے تو جب روکا دیکھا کہ لشکر کیا کوئی روٹی پکا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے تو ایک وہاں عبادت کرنے کے بعد بیچا دعا مان رہا تھا یا خدا وہ اپنے خدا جو بھی تھے یا خدا مجھے سونا دے مجھے چاندی دے مجھے دولت دے تو اس نے اس کو کچھ دے تو سنتا رہا دیکھتا رہا تپڑ کس کے مارا کہتا ہے خدا کو تکر تو بہودا خدا کو کور ساتھی ہوں دو سونا چاندی حکم برابر کرے گئے ساتھی ہمیں چاہیے صرف پنجابی سے چھٹکا رہا ہے سونا چاہیے ہمارے صندق مندل میں کمی نہیں ہے سونا چاہیے کی کمی نہیں ہے تیل پٹرولوں کی کمی نہیں ہے گیس کی کمی نہیں ہے اور پتر جو ہے بیش باپ پتروں کی کمی نہیں ہے صرف اپنا فکر بدلنا ہے ترقی نہیں ترقی نہیں گھما پھرا کے ابھی تک بھی تقریریں کرتے ہیں ترقی ڈیویلپمنٹ صفائیاں دینا کہ ہم بھی ڈیموکریٹس ہیں اور پارلیمانی زندگی ہیں یہ سب دھوکے ہیں ڈیموکریسی ایک مارشل لوگ جو بار بار آتا ہے ایک نئی نوع آبادی میں ڈیموکریسی کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا ہے پہلے آزاد ہوں پھر ڈیموکریسی کی بات کرنی ہے وہ ڈیموکریسی چاہے سرمایداراں ڈیموکریسی کی بات کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا سوشل اس لیموکریسی کی بات کرنی ہے اس وقتی اس غلامی میں جو بیٹھ کے غلام کی غلامی میں یا غلام کی ماتحت اگر کہیں اسے قبضے میں لیموکریسی کی بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سمجھنے والا اس سے بڑا جھوٹ اس سے بڑا چاہے اس سے بڑا غرط بیعی کرنی ہے تو خدا کیلئے ترہ جا گئے اس کو دوبارہ موقع نہ دیں ہاں سروں کو قربان کرتے جائے سوچ سمجھ سے ہنر سے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنا کل کے لیے چھوڑے اس اولی چیز کو فوقیت دیں اور اس پہ جدو نید اپنا جائے یہ میرے دانست میں سنگل پارٹی کہیں سنگل لشک کہیں اس کی اہمیت داناوں نے شاید میری سمجھ اس کو جذب ترسکایا نہیں انہوں نے یہ کہا کہ جتنا بڑا لشک ہو ایک فکر کے تابع ہو وہ بہتر ہے لیکن میرے خیال میں اس وقت بلوچتہ میں اس پہ توجہ مکمل اس پہ مرکوز کرنا یا سنگل پروگرام کے طرف توجہ دی جائے ایک سنگل پروگرام اگر بنا سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے آج کل نیشنلسٹ نیشنلسٹ سب کہتے رہتے ہیں کہتے ہیں اخباروں میں دیتے ہیں اس میں چاہیے یہ ایک قدم بڑھانے کہ یہ جو نیشنلسٹ ہیں اس کا کیا پیمانہ ہے اور اگر یہ نیشنلسٹ ہیں تو انہوں نے اس منزل کو کیسے باتا ہے کہ میرے ذمہ یہ کام ہے تمہارے ذمہ یہ کام ہے اپنے جو ہیں کردار جو ہیں ذمہ کام اس میں کہتے ہیں کہ توقع والے ساتھی جو ہیں ہو سکتے ہیں شرائط والے ساتھی مرضی ہے توقع ہے آیا مدد کیا نہیں ہے گلہ نہیں ہے اس سے شکوہ نہیں ہے خلاف عرضی نہیں ہے بھی یہاں شرائط کے تحت ہمیں طے کرنا چاہیے کہ اگر ہم نیشنلسٹ ہیں قومی آزادی چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے کام کا حصہ کیا کرے اور کوئی نیشنلسٹ کہتا ہے میرے نظر سے جن کے بارے میں پڑھا ہے تھوڑا بہت وہ بھی ان سے یہ سمجھیں جب آپ اپنے کو نیشنلسٹ کہتے ہیں تو پھر وہاں صوبہ جاتی خود مختری جو ہیں اس کا تضاد ساتھ ہوتا ہے نیشنلزم جو ہے آزاد نیشنلزم جب وہ نیشن کہتے ہیں تو آزاد نیشن نیشنلز جو ہیں وہ صوبہ جاتی خود مختری جو ہیں صوبہ جاتی خود مختری جو ہیں مختلف قوموں کا نیشنلز آزادی جو ہیں وہ ہر قوم کی ہے جو قوم پر ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ تہشدہ شرائط پر رہتے ہیں کہ بھئی کسی اور قوم کا بھی تحصہ ہے ان اکثریت میں ان کے ساتھ ہمارے لئے دلتار پر یہ ہوں گے نہیں تو اب یہاں کہتے ہیں کہ پٹھان ہیں سرکاری لوگ کہتے ہیں پٹھان کا اپنا خطہ ہے اپنا وطن ہے اکنی بناہت جیسے پڑے ہوئے اپنے حدوں پر اچھ فرق ہے جائے تو یہ پٹھان ایسا نہیں ہے سو بجاتی صاحب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پٹھان میں یہ آہت ہے ملوچوں کے حد بندی کی جا سکتی ہے یہ تاریخ تھا تو یہ ہمارے نیشنلزم بھی کہتے ہیں اور سو بجاتی خود مختیر کہتے ہیں میرے سمجھ میں یہ یہ سنگل ہے کہ سنگل کوشش کریں لیکن اس کی لئے وقت اتنا نضایہ کریں کہ کئی کام جو ہیں وہ رہ جائے سنگل پروگرام اور پروگرام کے وہ حصے بھی کہ کیسا کیسا قیمت قوسہ بلوچ دے گا کیونکہ یہاں بلوچ قوم ملک کے لئے آزادی کے لئے قومی اپنے عزت نفس کے لئے اپنے قیمت دینی ہے تو اس قیمت میں کیا ہے پسینہ، کون، بوجھ اٹھانا کس قسم کا، احتر، ویڈا ویڈا، اقتصادی مدد، مالی مدد تو اس کی حد بندی کریں کیا ہوں؟ اور جو ایک ایک پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلانے پارٹی میں نیشنلسٹ ہیں اور وہ آزادی چاہتے ہیں لیکن ان کے رہ بر جو کہیں وہ آزادی نہیں چاہتے ہیں تو یہاں تو اگہ تا ہو جائیں کیسے کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ کسی کے ساتھ شامل ہو جائیں یا اپنا ایک خلادہ پارٹی بر بنا ہے لیڈر جو ہے پاکستانی فکر کا ہے اور ورکر جو ہیں وہ بلوچ آزادی کی فکر کے ہیں یہ تضاد کو دور کرنے کی پوشت ہوئی اس حجاب میں نہ رہا ہے اس امید میں نہ رہا ہے کہ جی ہاں اس طرح ٹھیک ہے کیونکہ یہ غلام جو پنجابی کے میں نے ارسکی کہ اس کی حالت اس کے وطن اس کے لیول آف زندگی جو ہے زندگی کا جو سطح ہے میار زندگی اس کی میار زندگی اب اس کے وسائل اسے مہیا نہیں کر سکتے تو اس نے ظاہر ادھر ادھر ہاتھ بار میں ہے اور اس میں کوشش کرے گا کہ اپنے آنکھ آنگے اس کی ذہنیت کا ذرا اندازہ لگائیں یا اس کی جمہوریت کے بنگلہ دیش بنگلہ دیش جو ہے آبادی کے لحاظ سے اس سے زیادہ تھا وہاں جمہوریت کا حصہ ان کو کیسے پانکھا کیا این اے پی دو صوبے میں تھا اس کی حشب کیا ہوگی آئین میں اس نے این اے پی کے ساتھ آغابدالکریم کے ساتھ یہ میں بھی دورہ ہوں بار بار لوگ دورہ چلیں نوروز خان کے این اے پی کے ساتھ بیٹھ کے آئین اور قانون ہو جائے تو طاقتور جو ہے ہمیشہ خلاف ورزی کرتا ہے اس کی طاقت کی بنیادی بے ذرتی پہ ہے تابیداری پہ ہے اس کی آزاد حیثیت سے نہیں ہے تو اس سے یہ توقع کرنا کہ ہم اب شاید میں رکھ کے دوسرے سوال پہ پر رہا ہوں سنگل پارٹی سے بات شروع کی تھی میرے خیال میں سنگل پارٹی کے کوشش کریں اتنا وقت زائر نہ کریں کہ جو کام آگے بڑھا سکتے ہیں یہاں اتحادی صورت میں سنگل پروگرام کے صورت میں اس پروگرام کے بوجھ اٹھانے کے بھی ذمہ داریاں بارتنے چاہیے کس کے ذمہ کتنا ہے اور وہ دوبارہ دورہ رہا ہوں کہ وہ جو ایسے پارٹیوں میں ہیں جو صوبہ جاتی خود مختاری کی بات کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں نیشنلزم نیشنلزم اور صوبہ جاتی خود مختاری یہ تضاد ہے نیشنلزم جو ہے انڈیپینڈنٹ نیشنلزم ڈیپینڈنٹ نیشنلزم اور نیشنلزم پوچھا گیا ہے کہ آزادی سے کیا معنی ہے کس کے لئے میرے دانست میں آزادی جو ہے کہتے ہیں لوگ یہ اجزاء ہیں ملک کے آپس میں ایک نیشنلزم جو جاتے ہیں آزادی اور برابری انسان کی ہے چاہے فرد ہو قوم ہو انسان کے حسد سے فرد ہو لوگ کے حسد سے فرد ہو ہم کہتے ہیں ملک کے لئے جان دے دیں گے فلانے چیز کے لئے جان دے دیں گے ملک قوم فرد قوم ملک وسائل اختیاب یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن بنیادی میرے سمجھ میں یوں ہے بنیادی چیز جو انسان کی ہے کہ میں کسی انسان سے کم نہیں ہوں میرا قوم کسی قوم سے کم نہیں ہے ہو سکتے ہیں کچھ آسودہ ہو گئے کچھ ہونر سی گئے ہم نہیں ہیں لیکن یہ تصور کرنا کہ انسان کو میں خدا سمجھوں یہ جو ہے انسان کے لئے عزت نہیں ہے پستی ہے تو یہ ملک کے لئے جان دینے کی بات نہیں ہے میں آزادی اپنی برابری کے لئے مجھے جس سے بھی لڑنا ہو جاگر نہ ہو بحث کرنا ہو ضروری ہے کہ میں نہ کسی انپیریلسٹ سے کم ہوں نہ کسی انپیریلس ایجنٹ سے کم ہوں نہ میں کسی اپنے میر سے کم ہوں ہاں میر ہے میرا اگر پسند کا میر ہے تو اس کے لئے ویعت میں رکھ سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ میں غریب ہوں وہ امیر ہے اس لئے میں کم ہوں انسان کی کمی جو ہے تو اس سے پہلے بھی اس کر چکا ہوں شاید پاتشیت میں اور مکہ میں بلوچ آج کا بلوچ جو ہے آج کی تحریک جو ہے یہ گزشتہ تحریکوں سے تعداد کے حساب سے سمجھ کے حساب سے بہت مختلف ہے یا مختلف کم ہوں کچھ لوگ ہم کبھی کبھی بہت مبالغے سے شاید میں نے کہا بہت مختلف ہے احتیاط ہم کے مختلف ہے خاصا مختلف ہے جذبات کا جہاں تک ہے سائنسی علمی طور پر اس میں تبدیلی ہے جو زیادہ ہے ضرورت ابھی تک بہت زیادہ ہے لیکن تبدیلی ضرور ہے اس تبدیلی کو وہ کہتے ہیں جنگ کے زمانے میں دوران میں کوشش کرنا ہے کہ سیاسی فکر کو تاریخی سیاسی فکر کو ایک دوسرے تک بانٹ نہ پہچانے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مسہولتیں نہیں ہیں کہ ہم اخباروں میں دے سکیں یا تقریروں میں کہہ سکیں دشمن رکابٹیں بنے گا تو اس زمانے میں ہمیں عرصے پہلے یہ سکسٹیز میں شاید ففٹیز میں چے گویرہ ہے ڈیبرے ہے اور تھے فینن ہیں اسے نوجوان لکھا کرتے تھے کہ تری ڈائمینشنل تو میرے گزارش ہے کہ اس کے معنی بیان کرنا اپنی جگہ پہ یہ تری ڈائمینشنل نہیں ابھی ملٹی ڈائمینشنل محدود رکھنا کہ ہمارے جد و جد کیونکہ ہمیں ایسے تاریخی ایک غرام کے ساتھ جوڑا ہوئے ہیں سامراج نے یہ کاش کہ میں باتوں میں وہ زبان لائجہ استعمال کرتا جو اس کے سادہ مانے وہ شاید محذب نہ لگے بہت ساروں اس کا دین ایمان کچھ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے انگریز یا کچھ لوگ کہیں رکھتے ہوں گے اپنے برائیوں کے ساتھ سے اس کے لئے کچھ بھی برا نہیں ہے مذہب کی بات کرتا ہے یہی جو روس سے لڑنا تھا اس کے آقا امریکہ کو تو وہاں مجاہد اور قاضی اور یہ وہ جب امریکہ نے رکھ پر اٹھا ہے بدلہ ہے تو وہی ٹیلس بن گئے ہیں اس نے جو کہتے ہیں کہ یو ٹرن ہے جو نیٹ ڈگریز ہیں جب آقاوں نے حکم دیا ہے وہی مجاہد اور غازی ٹیلس بن گئے ہیں ڈیمکسی کہتے ہیں بنگار نے جیتا ہے پہلے تو ون یونٹ ہے یہ بار بار کہہ چکے ہیں محبوب کہہ چکے ہیں ون یونٹ ہے یہ وہ کس طرح بنگار اور راہوں کے حصے کو کھاتا جائے یہاں تک کہ جب ون یونٹ توڑا بنائنا تو بنگار الیکشن ہوئے تو بنگار نے جیتا کہ ہم سب کو برس کے طرف کٹھے کرتے بھی اس کی آبادی زیادی لیکن اس کو نہیں دیا آج جو لوگ بیشت کے کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت میں حیران ہوں یہ کیسی جمہوریت کے حاصل لگائے ہیں کہ وہ جمہوریت دنیا میں کہیں بھی کسی نے لکھا ہے اور عمل کیا ہے جو یہ تیسرا چوتھا مرتبہ ہے وہ لیلٹری ٹریک آور ہوتا ہے پھر محضب کی بات بھی محضب طریقے سے چونکہ مجھے خود ایک بلوچ کے ایسی سے دکھ ہے کہ یہ قومی تنصیبات دہشتگردی قومی تنصیبات تو وصیب کو یہ کس قوم کے ہیں سوئی گیس پنجاب کے ہیں پنسیبات سڑکے ہیں ریلوے لائن ہیں یہ پنجاب میں تو نہیں ہے تو بروچستان میں اور یہ خود جہاں ہندوستان سے جھگڑا ہے تو وہاں کشمیریوں کو شاہدین کی بھی ہدایت یہ ہے کہ پھول اڑا دو سڑکے بلاسٹ کرو عمارتیں الیکشن نہ ہونے دو یہاں آکے یہ ڈیموکرائٹ بن جاتا ہے میں ترقی دیں ہندوستان یہاں تک کہ کشمیر میں کہتا ہے کہ وہ جو ہے ٹورس ٹریڈ کی خطہ ہے وہاں دیکھنے والے آئیں نہ چاہتے ہیں میں اس کو ایسا ترقی کہیں میں ریولپ کرو گا کہ دور دور سے لوگ آئیں اس سے آمد آمد تو قومی آزادی اپنی جگہ پر یہ وہاں تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں توڑو الیکشنز مت کرو ہمیں آکے اس کے دلال جو ہے محضر طریقے سے قومی تنسیبات کو اوغانستان میں جو روس کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی یا روس کے ساتھ وہ سوشلسٹ حاکم جو وہاں تھے اوغانستان کے وہاں سڑکیں اڑاؤ قابلی سے شہر کو بمباری کرو یہاں آکے ایک دم وہ بدہ لیتا ہے تو یہ وہ بدہ ہے کہ بھنگار میں جو کیا این اے پی دو سبوں میں اس کے ساتھ کیا کیا پہلے ہمارے مروش آلہ عبدالکریم سے دیکھے آرس وہ اس میں کیا کیا تب ہمیں سکھاتا ہے کہ بھئی ان کو نقصان مت پہنچو ان کو نقصان پہنچانا اس لیے بھی لازم ہے کہ تمہارے نظام جہاں تک مہتر ہو سکے تب تم محسوس کرو گے ضرورت محسوس کرو گے باتشید کرنے جب تک تمہاری جمہوریت تمہاری سڑکیں تمہاری دفتر چلتے رہیں گے تمہارے دلال مہا عبدوں پہ ہوں گے ٹھیک ہے تم تو خوش ہو ہمارے لئے تمہارے انتظامیہ کہیں یا حکومت کہیں اس کو روکنا لازم ہے تاکہ تم لجاہ نہ سکھو یہاں حاکم نہ بن سکیو تو میری حضر ہے بھروچوں سے کہ اس کی جو بھی چلانے کی مشینریہ اس کو بلکل مخلوج کرنا چاہیے ہمارے آزادی کے خاطر یہ آزادی کو ترقی کے نام سے چھپانی کی کوشش کرتا ہے ترقی کوئی انگریز یہاں آیا ہندوستان کو کہتے ہیں وہ خود مانتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہندوستان جب آئے تھے تو سونے کی چڑیہ ہے جب یہ گئے ہیں انگریز تو ہندوستان جو ہے پر ٹوٹا ہوا چڑیہ بن گیا تھا دنیا میں چاہے مغل ہوں چاہے افغان ہوں چاہے انگریز ہوں چاہے رومنز ہوں چاہے گریٹ ہوں چاہے کوئی بھی ہو جہاں بھی گیا ہے اس نے ڈھوٹنے کے لئے ایسے تعمیرات کیے ہیں یا کچھ بنایا ہے انہوں نے ان کو آزاد کرنے خود مختیار کرنے کے لئے کبھی نہیں کریں تو فاتحوں کے یا قابضوں کے اس کام کو ترقی کہا جائے تو میرے خیال میں اول تو بروچ کو چاہیے کہ اس حد تک پسماندگی ذہنی پسماندگی سے نکل آئے ہوں نہیں تو اس پر غور کریں کہ دنیا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو چھوٹا ہموں بڑی بات کسی نے کسی کو بھی یہاں ترقی نہیں دیا ہے ایک دکاندار ہے اگر آپ کے محلے میں آکے دکان کھولتا ہے وہ آپ کے مفت آپ کو نہیں دیتا ہے اپنے خرید سے سستا چیز نہیں بیچتا ہے آپ کے لئے سہولتی ہے کہ آپ کو شاید بڑے بازار جانا نہ پڑے اپنے محلے میں ہی سعودہ خرید ہے جان پہچان ہوگی تو شاید وہ کہے کہ چلو تنخہ جب لوگیں اس پیسے دیتا ہے کرزے پی دے لیکن وہ یہ نہیں کرتا کہ یہاں چاہیے کروڑ پتی ہو کار خانے کتنے بھی ہو وہ آپ کے چیز بناتا ہے آٹھ خانے میں آپ کو دیتا ہے چارہ میں یہ کبھی نہیں کرتا ہے تو یہ کہاں کا تصور ہے جو پنجابی ہمیں ترقی دے گا یا انگریز میں ترقی دے گا کوئی کسی کو ترقی نہیں داتا ترقی دیں گے تو اپنے کو ترقی دیں اور وہ ترقی بھی پھر میں دوراتوں کیسی ترقی نہ ہو کہ وہ میر کی ترقی ہو وہ ہر بروچ کی ترقی ہو پیغام میں تو بہت ساری چیزیں میں لوگ اکثر پیغام مختصر سے کر کے میں سمجھتا ہوں مختصر پیغام شاید ترقی بروچوں کیلئے نہ کافی ہو اور اگر اسے ترقی کر دیا تو پھر وہ پیغام جیسے نہیں ہے ایک ترقی تاریخ کہیں یا مرض کا علاج کہیں کہاں تک میں اسے نہ اتنا مختصر نہ اتنا طویل کیا سمجھتا ہوں چونکہ شاید میں یہ کہوں کہ اتنا تیار نہیں تھا اور مجھو تھوڑا بہت کے ساتھ سا سوچنے کی بھی ضرورت کا حساس ہو رہا ہے کہنا ہم یہ کہوں گا کہ بروچ آج سے شتت سے اس طرف اوج ہو دیں کہ آزادی حاصل کرنے میں ہر قسم کی کوشش کی جائے کہ آزادی جتنا جد ہو سکے ملے جد آسان نہیں ہے کہ وہ وسائد ہیں اس کے آقا ہیں وہ بھی نہیں چھوڑے گا کہ اتنی سونی کی چڑیا اس کے ہاتھ سے نکل جائے کیونکہ بروچستان اگر اس کے ہاتھ سے نکلے تو پھر یہ فرنٹی اور سندھ بھی شاید پھر پنجابی اور ننگوٹا رہ جائے گا تو ظاہر ہے وہ اس کے لئے موت ہے تو اپنے موت سے پہلے وہ بھی ہر کوشش کرے گا کہ دوسرے کو کامیاب نہ ہونے دیں اور اس کامیابی کے لئے میں یہ سنجھتا ہوں کہ بہت سارے طریقے ہیں میں اس سے زیادہ اہمیت عام سٹرگل کی طرف کہ عام سٹرگل کو جدید اور ثری ڈائمنشنل یا ملٹی ڈائمنشنل طریقوں سے اس سے جو ہے چاہے امریکہ کو ویٹنا میں بھی تکلیف باڈی بیگز اور امریکہ کے شہریوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ تو امریکہ والد پاور تھا وہ ظاہر ہے کہ روند سکتا ویٹنام کو ایسے کر دیتا کہ جیسے اس نے ہیروشیما اور ناڑا سکی یہ اور بات ہے اس وقت کرنا سکتا کہ روس کے پاس بھی ہتھیار ہیں اور چین کے پاس آبادی ہیں انسان بھی ہیں مدد کرنے والے صحیح ہے یا نہیں ہے کہ چین اپنے آبادی کا وہ رشکر یہاں بیجتا اور روس اپنے ہتھیار یہ کہ ایٹم اٹومک وار تک لے جاتا ہے یا نہیں لے جاتا خوٹنشل تھے تو اس نے شاید سب چیزوں کر دیں تو جیسے کہتے ہیں افغانستان میں روس کو بھگا دی ہیں روس اگر ورل پاور تھا افغانستان اس کو بھگا ستا ہے تو پھر کیا ورل پاور وہا سکتا ہے ظاہر ہے کہ ورل باقی ورل سب جمع ہوکی ہے اٹومک اٹھ گیا ہے نیوکلی اٹھ گیا ہے باقی سب چیزوں انہوں نے مدد دیا اور اس کو وہاں سے آخر نکلنا پڑا تو یہاں امریکہ کو وہاں نکلنا پڑا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمیں تو قربانی دینی ہوگی کہ اس کے ہر گھر میں میں نے پہلے بھی لفظ بروچ کا استعمال کیا کہ اس کے گھر میں بھنڈڑو ہو بروچ کہتے ہیں بھنڈڑو سندھی یہ لفظ ہے بھنڈڑو کہ اس کے گھر میں بھی بھنڈڑو اس کے ماں بھی اپنے سر بیٹھتی اس کی بھی بھی بھنڈڑو کو سریعہ نے جس کو سوج میں بات کیا یا اس کو انتظامیہ میں محبت دیا تو ایسے کریں ان آئیوں کو یا ہم بروچوں کو کہا بھائی تو کہ نہیں سکتا بروچوں کو جو مختلف ابھی تک دلیل دیتے ہیں کہ جمہوریہ تو پارنیمانی محذر طریقوں سے یہ بھی سنا ہے ایک وقت خاص کر میں وہ سارے حوالے دے نہیں سکتا کہ ایک پارٹی کے بزرگ نے میرے بیٹے کو وہاں دیرہ بکٹی میں کہا کہ تم لوگ ہوں بڑے لوگوں تم جو ہے یہ جنگو جز علیہ آم سٹرگل کر سکتے ہیں ہم تو غریب ہیں خرمات کی بات ہے غریب کو تو سب سے زیادہ نوزر وہ ہوگا ہم تو پھر بھی جوک ہمیں کئی ان کو شمار کر لیں گے ججز کر لیں گے لرنا تو تجھے ہی چاہیے اگر جوک ہے یا نہیں ہے بارت کبائلی سماج کو بھی تم نے ایسا جابل سماج فاتح سماج بنایا آنا کہ یہ اشترا کی پرانی قسم کی اشترا کیا تھا ان کو پنچائت کہیں یا سفید ریشوں کی وہاں پر بات مانا کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ انہیں فوج اور پیسکے ہیں میں یہاں پر ایک حوالہ بروچ ہی صورت میں دیتا ہوں کہ جو خانِ قضا تو صورتی یہ کتہ جو بروچستان کا ہے بروچستان تو اسی ہے بروچ بہت زیادہ ہے اس جسمت یہ تو بروچستان اور بروچ کا ایک حصہ ہے جسم کا چھوٹا ہے جسمتا خانِ قلات جب یہ انگریز آ رہے تھے ان دنوں میں جھگڑا یہ چل رہا تھا کہ مجھے خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے افغان جس سے فوج چاہیے تو قبائل یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہم تمہیں رضاقہ فوج دیں گے جس سے پہلے دے رہا اس نے کہا نہیں مجھے تنخہ فوج چاہیے تو وہاں یعنی ہم کہ خان صاحب نے بھی اگر وہ مطالبہ کیا کہ مجھے تنخہ فوج چاہیے اس کے معنی کہ حکم میں دوں گا جس کو میں مرتی کروں تو یہ ہماری اشتراکیت تھی اس وقت تک تو ہم یہ جو کہتے ہیں جابر ہم پنجاب میں بادشاہ ہمارے ہاں انگریز آیا ہے جس طرح قبائل کے ساتھ اس میں سلوک رکھا ہے مات آئے تو ضرور تھے لیکن ایسی غلامی نہیں تھی جیسے پنجاب میں ان کی رئیتی تھی یا غلامی تھی تو ہمارے ہاں یہ جو تصور باٹھتے کرتے ہیں تبیہ کرتے ہیں کہ پنجاب میں کاش یہ سمجھ دے کہ بلوچ میں زوج دستی پنجابیں فیصلے کرتے ہیں پولیس والے کرتے ہیں جرگہ کرتا ہے پنجاب کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جا کے زبرزنا کرو بلوچ میں اگر کسی عورت کو سردار ہاتھ ڈالے آج کل شاید پنجابی کے دلال پنجابی پر امریکہ کا دلال اس میں ہو سکتا ہے کہیں کہیں ہو رہا ہوا ہے یہ تو اس کو کفر سمجھا جاتا تھا اخلاقی طور پر کفر روایتی طور پر کفر اور پر ذاتی طور پر کہیں ایسا کیا تو کل اس کا کوئی آئے قتل کرے گا مجھے یا مجھے قتل کرے گا یا میرے بیٹے کو قتل کر گیا تو بلوچوں نے جو کہتے ہیں باتیں حیرت ہوتا ہے یہ اگر آئے انگریز اور ابھی امپیریزم کے غلامی کے دور یا اب تابداری کے یا ماتحیتی کے دور میں بلوچ سماج میں یہ نہ ہونے والی چیز ہے بلوچ میں شاید کہیں کہیں کچھ فیوڈلزم کے زمینداری اپنی چاہے فیوڈلزم کے کچھ آئے لیتو منع کی آئی انہیں بلوچ سماج میں یہ زرگ جوڑ کا بیداری تاریخ کے منظر تہلے کی ہیں ہمارے ہاں وہ خان کا ملحظ کیا کہ وہاں تنخاف ہو یا رضا کا تو ہم اپنے تاریخ خوروں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں ان کے یہ جو کئی حوالے دیتے ہیں ان کو بھی تحقیق تاریخی اور سماجی حیثیت سے اقتصادی تحقیق کریں یہ لازم مظلوم تنصیبات پاکستان کے اگر پاکستان کے ساتھ لازم مظلومی کے میں یہ چاہوں گا کہ یہ لازم مظلوم کرنے والے مشاہد نربانی کریں ابھی اخبار میں یہ بتائیں کہ اس کی لازم مظلومیت کیوں ہے سعودی کا جارڈن سے ایک ہونا لازم مظلوم نہیں ہے رب بھی ہیں مسلمان بھی ہیں زبان بھی ہیں ان کی تاریخ زمین بھی جڑے ہیں مصر کا نہیں ہے فلسطین کا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جہاں جہاں علمان کا نہیں ہے تو یہ ولوچ کے لیے یہ بار بار کہنا کہ لازم مظلوم ہے یہ کس کتاب سے ہاں ڈنڈے کی بات اور بات ہے پیسے کی بات ہے وہ اور ہے کہ ہم نے جو ہے پھر یہاں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ کبھی کبھی یہ مشعلق جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا ہمارے سادہ ولوچوں نے کہیں لوگ پسماندہ کہتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ قدروں کی عزت ہے یا آسودگی کی عزت ہے امریکہ نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو ہم تمہیں وہ پتھر کے دور میں لے جائیں گے تو اس نے یو ٹرن کر دیا اب وہ ان کو ٹیررسٹ کہہ رہا ہے ہمارے سادہ ولوچوں میں کہتے ہیں سردہ یہ مشعلق پاکستان پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان کو بچایا ہے اس لئے کیسے بچایا ہے اگر میں میں حق کر رہا دیں میں اگر روب سے کہتا ہوں ہمارت کو کہ سلوار اتارو کہتے ہیں مرو ہوں گی سلوار نہیں اتارو گی وہ بچا رہا ہے اپنے میں اگر وہ سلوار اتارے میرے سامنے تو پھر اس کی رہ کیا گیا ہے تو جو سر جھکا کہ ایسے کہتے ہیں میں بہادر ہوں میں حیرت مندر ہوں میں مسلمان ہوں میں پاکستان کو بچا رہا ہوں جو پاکستان کا نالا کھول دیا ہے اس کے سامنے تو یہ بچا کیسے ہیں اگر عزت بچانے کی بات ہے تو وہ بچی نہیں ہے پیٹ بچانے کی بات ہے پیٹ بچانے کی بات ہے جو عزت بچانا ہے عزت کے ساتھ آسودگی بھی چاہیے لیکن ایسی آسودگی جسا یہ کہتا ہے جو عزت میں یہ آسودگی جو ہے وہ ہے جیسے ہیرہ منڈی میں کوئی بیٹھ کے صرف کے کپڑے پہنتی ہے اور سونے کے گینے پہنتی ہے اور آرام درچپائیوں گدروں پر سوکی ہیں ہی ایسی ہے دوسرے طرف یہ ہے وہ جو نیکہ ہی ہے وہ سارا دن دکری ملا وہ ڈکڑیاں بھی چن کے لاتی ہے بھیڑ بھی چراتی ہے پانی بھی دوسرے جا کے لے آتی ہے بچوں کو بھی سنبھاتی ہے روٹی بھی پکاتی ہے وہ بے شک کپڑے بھی اس کے ہر وقت بھلے نہیں ہیں اس کے بالوں کی حالت نہیں ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے بچایا ہے یعنی جو عورت جا کے وہاں ہیرہ منڈی میں بیٹھتی ہے اس کے بچانے کو خدا جائے گا بے عزت زندگی کو اگر کوئی بچانا سمجھتا ہے تو یہ پنجابی کے حصے میں بدقسمتی افسوس ہے اس کے لیے بھی لیکن وہ اس سے خوش ہے وہ ایسی کرسی پہ بیٹھ کے ایسے چار پائی پہ لیٹھ کے ایسے سٹھ کے کپڑے پہنگے وہ خوش ہے وہ دیلی والاں بھی کہتا ہے میں بہادر آمد آئے ہیں وہ ایک راکٹ مارے گا تو میں دس مال مارے گا یہاں جو ہے لیندین کی شراط تورہ کی بات نہیں ہے فیصلے کی بات نہیں ہے یہاں وہ فریق کے حصے ہیں یا غالب فریق کے ساتھ ہر دلی ہیں بلوچ سامنے ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے مطلب یہ میں لڑ کے تمہیں زور سے بات چیز سے نہیں زور ہے تو یہاں جنگ ہے یہاں شرعہ نہیں ہے پنجابی کے ساتھ اسے جنگ سمجھیں چاہیے تو یہ کہاں میں ہمیں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے قیدی جاتے ہیں تو ان کو بین الاقوامی قانون کے حصے سے ان کے سلوک جائے ہیں پرزنرز آ وار ہیں یہ پاکستانی دہشتگرد نہیں ہے یہ پرزنر آ وار ہے اپنی آزادی کی لئے جائے ہیں کوشش کریں گے کہ یہ بلوچ ہوں کے ذہن میں بٹھائیں کسی عدالت میں نہیں جائیں گے تو یہ بلوچ آپ بھی سمجھیں گے یہ اور باتیں کوئی عدالت ہونے جاتے ہیں اس عدالت میں کیا امید ہے اس کے ہم پرزنرز آ وار ہیں اور اسے بلے شکوے بھی بار بار نہ کریں گے ہمیں ہم ترقی تو چاہتے ہیں ہم ترقی کے دشمن نہیں ہیں ہم اس قسم کے غلام ترقی کے بلکل دشمن ہیں ہونا چاہیے نہیں وہ ترقی جو ہم سارے بلوچ قوم کے لئے آزادی سے دینا چاہتے ہیں اس کو ہم ترقی کریں انگریز کا دیا ہوئے ترقی امریکہ کا دیا ہوئے ترقی امریکہ کے دلہ کا دیا ہوئے ترقی یہ ترقی نہیں ہے یہ غلامی ہے یہ حرام ترقی ہے حرام کی حصولی ہے یہ تو ایسی چیز نہیں ہے نامنکہ وہاں جلی کے شن میں مجھے بھیجاتا چین پیکنگ میں تھے تو چینی کچھ وہ تو خیر سوشلسٹ کو کہتے تھے یا کامینس سے جو وہ آتے تھے ہمارے ساتھ باتوں باتوں میں لانگ لیل کوریڈ ماؤ تو میں نے ایک روز ایک سے پوچھا کسی کہہ رہے ہو لانگ لیل ماؤں سے کہہ رہے ہو خدا سے کہہ رہے ہو خرشتے سے کہہ رہے ہو اپنے سے کہہ رہے ہو کہتا ہے ہم لانگ لیل آتے کہہ رہے ہیں لانگ لیل مانتے تو ہیں خدا کیوں میں ہماری ملکوں میں کئی لوگ ہیں یا خدا اس کو زندگی دے یا خدا سے تذر اس کو تم جو نام نے کہہ رہے ہیں کتاب کسی کہہ رہے ہیں آدت کے مطالب میں آدت کے مغادر میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آزار دیئے بلوچ آزار دیئے بلوچ آزار دیئے بلوچ آزار دیئے بلوچ آسل کرے گے شاہ اللہ آزار دیئے بلوچ آزار دیئے آزار دیئے آزار دیئے آزار دیئے